اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیسے ہیں آپ لوگ سب ٹھیک ٹھاک ہیں مزے میں ہیں اور آج ہم بنانے لگے ہیں رائس پینکیک یا پھر نیوٹریشنل بریک فارس یہ ناشتے میں زیادہ مزے کے لگے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتے ہیں چاور بھو لیے ہیں پانچ گھنٹے کے لیے دہی لے لیا ہے نمک زیرہ کالی مرچ میٹھا سوڈا ہری مرچیں کاٹ کے لے لیے ہیں باریک بری چاپ کر کے آلو لیا ہے ٹوماٹر پیاز اور شملا مرچ لے لیا ہے اس کے لیے ہم نے ایک آلو کو ہلکا سا آبال لیا تھا یہ دیکھیں جس کو چاپلوں کے ساتھ گرائنڈ کر لیں گے اور دھنیا باریک کاٹ لیا ہے تو آئیے شروع کرتے ہیں یہ سمودی والے سمودی میکر میں میں نے چاپل ڈالنے شروع کر لی ہے اب تھوڑے تھوڑے ڈال کے ان کو گرائنڈ کر لوں گی اچھے طرح پیسٹ بنا لوں گی یہ دیکھیں پانچ گھنٹے سوک کرنے کے بعد کیسے دیکھ رہے ہیں اب میں باریک گرائنڈ کر لوں گی چاپل تھوڑے تھوڑے کر کے ان کو سمودی میکر میں کرنے لگی ہوں دیکھیں اور اس میں پانچ گھنٹے سوڑے کریں گے تاکہ وہ اچھا سا میکس ہو سکے اور پیسٹ بنا سکے یہ دیکھیں پیسٹ بن گئے یہ دیکھیں کیسے پیسٹ بنا ہے تو اب اسی طرح ہم باقی کا بھی کر لیں اب اس کو ہم باول میں ڈال لیتے ہیں اب جو باقی رائس رہ گئے ہیں اس میں ہم یہ جو ہلکے سے گھلا لیا تھے آلو وہ بھی ڈال لیں گے یہ دیکھیں اب آلو اور ہری میرچ ڈال کے میں نے جو گھلایا تھا گرینڈ کیا تھا وہ اب یہ پیسٹ ہے اس طرح کا تیار ہوں اب سارے کو میکس کر لیں گے ایک کپ چاول لیے تھے میں نے جو میں نے پانچ گھنٹے کیلئے بھگو دیا تھے ایک پر پھر بتا رہی ہوں فوری طور پر اگر بنائیں گے تو پھر زیادہ ڈرائے رہ جائیں گے اچھی طرح میکس کر لیتے ہیں یہ دیکھیں اچھی طرح میکس کر لیتے ہیں یہ دیکھیں ڈیبلز سب سے پہلے میں نے پیاز ڈالیں اب شملہ میں رچ ڈال رہی ہوں ایک شملہ میں رچ کھاٹی تھی میں نے یہ ایک ایک کپ ساری سبزیاں ہیں اب یہ چاپڈ آلو ہیں کچھے آلو ہیں ساری سبزیاں کچھ ہیں اب ٹیمارٹر ہے ایک کپ کٹا ہوا ان کو بالکل باریک کٹنا ہے اب دھنیا ڈال دیا کٹا ہوا اب یہ دھنیا میں نے چٹنی کے لیے یا گرین ساوس کے لیے رکھ لیا ہے جو میں ساتھ سرب کرنے والی ہوں دئی کے ساتھ اور ہری مرچ کے ساتھ بنا رہا یہ دیکھیں کتنا پیارا لگ رہا ہے گارڈن کی طرح اب ڈالوں گے اس میں نمک اور زیرہ میں ایک ایک ٹی سپون ڈال رہی ہوں ہس پہ ذائقہ ڈالنا ہے جتنا آپ چاہتے ہوں آپ ڈال لیں اب کالی مرچیں اور میٹھا سوڈا ڈالا ہے یہ دیکھیں گرین چیلی جو چاپ تھی وہ ڈال لی ہے ہری مرچیں چھوٹی چھوٹی میں نے کٹ لی تھی چھوٹی کے ساتھ اور ہلکا سا سارٹ لگا دیا تھا اس کو اب ادرک کا پیس ڈال رہی ہوں ایک ٹی بل سپون اب یہ دیکھیں میں نے یوگرٹ ڈالی ہے یوگرٹ آپ سکپ بھی کر سکتے ہیں آپشنل ہے اب مکس کر لیں گے اچھی طرح یہ دیکھیں کس طرح بنائے اب اس میں میں ایڈ کروں گی رائس فلاور جو کہ ہاف کپ ہے چاپ لوں کا آٹا لے لیا ہے آدھا کپ وہ میں مکس کر دوں گی اس کے ذات سے آدھا ہی کرنچی اور ٹیسٹی بنے گا یاد رکھئے یہ پینکیک میں کرسپ ایڈ کرنے کے لیے میں نے رائس فلاور ایڈ کیا ہے آپ کے پاس اگر نہ ہو تو آپ نہ ڈالیں کیونکہ اس کے بغیر بھی بن جائے گا اور اگر ڈالنا چاہتے ہوں تو آپ چاول گرائنڈ بھی کر سکتے ہیں سوکے چاول اس کو ہم اب کچھ دیر کے لیے رکھ دیں گے پندرہ بیس منٹ کے لیے تاکہ جتنا ہے اس نے پھولنا ہے پھول جائیں اب رکھ دیا میں نے تو اب پین گرم کر لیتے ہیں اس میں بس ہلکا سا آئل لینا ہے تاکہ ہمارا پینکیک جو ہے نیچے نہ لگے اب ایک چمچے کے ساتھ میں نے اس میں یہ سارا جو مرکب بنایا تھا مکسچر وہ ڈال دیا ہے پینکیک بنانے کے لیے اب لڈ لگا دیا ہے تاکہ دونے طرف سے جو ہے پک جائے یہ اس طرح کا جو مکسچر ہے وہ تجار ہو ہے بن کر کے یہ دیکھیں اب یہ بن چکا ہے اب یہ میں دوسرا بنا رہی ہے یہ دیکھیں میں اب گرین ساس کے ساتھ جو ہرے دھنیے ہری مرچ اور دئی کے ساتھ بنائی تھی اس کے ساتھ میں اپنے بچوں کو پیش کر رہی ہوں اور ایک پلیٹ میں اس میں میں نے سیپرٹ چھوٹے چھوٹے بائٹس بنا کے رکھیں تاکہ ڈپ کر کے کھانے میں آسانی ہو اور اس ساتھ والی پلیٹ میں میں نے پورے پینکیک سرب کر دی ہیں اور ساتھ تھوڑی سے چٹنی ڈال دی ہے آپ کی اپنی مرضی ہے آپ کیسے سرب کرنا چاہتے ہیں میرے بچے جیسے پسند کرتے ہیں میں نے ایسے کیا ہے امید ہے آپ کو یہ ریسپی پسند آئی ہوگی ضرور ٹرائی کیجئے گا اور مجھے کمنٹس باکس میں بتائیے گا کہ کیسی لگی دعاوں میں یاد رکھئے گا اور اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کر لیں اور میرا دوسرا چینل بھی سبسکرائب کریں دعاوں میں یاد رکھیں اللہ نگے بان اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ملتی ہوں نیکسٹ اور زبردست ریسپی کے ساتھ جو کہ ہیلڈی بھی ہو اور سمپل بھی ہو خدا حافظ موسیقی موسیقی